بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چار تاریخ دسمبر کی اور رالپنڈی اسلامواد میں بہت سخت بارش ہوئی موسم بہت تھنڈا ہے اور آج سارا دن میں ریسٹ موڈ میں تھا اور مارکٹ کو واش کرتا رہا مگر آپ دیکھیں کہ آج مارکٹ پانچ سو پوائنٹ پلس ہوگی مگر مارکٹ میں میں نے انٹری نہیں لی خیر یہ اپنی اپنی سٹریٹیجی ہے میرے جو سبسکرائبر ہیں نا بہت پیارے اور معصوم سے ہیں اور ایسی ایسی فرمایشیں کر دیتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں ایک سبسکرائبر نے ایسی بات کہی تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آج کی ویڈیو کرنی تھی انہوں نے یہ کہا کہ سر میں نے کوئی پچاس ہزار شیر جی ایس بیل جانگیر صدقی بینک لیمٹیٹ کا سات روپے اٹھایا ہے اور اب یہ گرتا جا رہا ہے اب مجھے بتائیں آپ کیا کریں تو اس زمن میں آپ لوگوں سے عرض ہے ہمیشہ میں اپنے انویسمنٹ کے لیکچر میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اگر تیزگام ٹرینڈ سٹیشن پہ آئے اور مس ہو جائے تو آپ کے پاس کیا ہے آپشن آپ کو آپشن یہی ہے کہ وہیں سے آپ سٹیشن زباہر نکلیں ایک فاسٹ موونگ ٹرین پکڑیں جو کہ اس کو جا کے اگلے سٹیشن پہ پکڑیں زبارہ پکڑیں یعنی کہ اگر پنڈی پہ مجھ سے پنڈی سٹیشن پہ تیزگام مس ہو جائے تو میں باہر نکلوں گا ایک رنٹا کار سے تیز گاڑی لوں گا اور اس کو جا کے پکڑوں گا جا کے جیلم پہ اور جیلم پہ دوبارہ اس کو سوار ہو جاؤں گا تو اسی طرح میرے بھائی جنہوں نے یہ پچاس ہزار شیئر جیس پی کے بیلک اٹھائیں ان سے درخواست ہے کہ آپ پلیس اس میں سے اگزٹ کریں کوئی زیادہ لاؤس نہیں ہو رہا آپ کو فور پائنٹ سک سیون یا فائل پہ آپ نکل جائیں اور نکلنے کے بعد آپ کسی اچھے سے پیارے سے شیئر میں چلے جائیں تھوڑا سا میں بھی آپ کو نکتہ تنقید بناؤں گا میرے بھائی کہ جب اتنے اچھے اچھے شیئر موجود ہیں آپ کو ضروری ہے ان گندے شیئرز میں گھسنا جیس بیل میں گھسنا فلائنگ سیمنڈ میں گھسنا ہم نیٹ ورک میں گھسنا ایس ایم بیل میں گھسنا تو پلیس اتنی اچھی اچھی کامنیز موجود ہیں ہنڈر پرسنٹ ڈیوڈنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ڈیوڈنٹ ہنڈر پرسنٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ مگر آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بھائی کہ آپ تھکیوی کامنیز گھستے اور ایک اور چیز میں آپ کو ہزار آج تنبیہ کرتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں کہ بروکر کے کہنے پر کبھی کسی کامنی میں انویسٹ نہ کی جائے گی تو لہٰذا ای ہوپ آپ کو میرے یہ لیکچر اور تھوڑی سی میری تنبیہ بری نہیں لگے گی اور اب آپ گوش گزار کریں کہ جلدی سے آپ جہانگیر صدیقی بینک سے باہر نکلیں اور جو آپ نکل آئیں تو مجھے بتائیں پھر میں آپ کو ایک اچھی کامنی بتاؤں گا اور اس میں سے آپ انویسٹ کر کے اپنا لاؤس پورا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہم جہانگیر صدیقی بینک کے بارے میں بتاتے ہیں مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مرے سپارکلٹس جہانگیر صدیقی بینک لیمٹیڈ بیسکلی جہانگیر صدیقی جو کوئی حصہ ہے جو کہ پندرہ مارچ دوہ دار شیم میں مارز وجود میں آیا اور یہ بینکنگ ان کمورشل ایکٹیوٹیز ہے اور وہ سب ایکٹیوٹی کرتا ہے جو بینکنگ آرڈننس نائنین سکسی ٹو میں کے تحت آتا ہے تو یہ بینک گورن ہوتا ہے ایک تو سٹیٹ بینک اور پاکستان کے طرف سے بینکنگ کمپنیز آرڈننس سکسی ٹو اور تیسرا ہے ایسی سی پی شائن سینٹر کراچی میں ان کا دفتر ہے سیڈی سیچیئر ریسٹرار ہیں ان کے اور کی پی ایم جیہادی ان کے وہ ہیں ٹیٹر کاؤنٹر ہیں فائننیشل ایئر ان کا ڈیسمبر ہے بشیر شمسی صاحب سی او ہیں کلیم الرحمان ان کے چیمہن ہیں اشرف شہزاد کمپنی سکھ رہی ہیں ان کی ایکوٹی پروفائل میں جانے کے سے پہلے آپ کا آج کا دیکھ لیں کہ ڈیسپائٹ مارکٹ اتنی پوزٹیو رہی ہے یہ شیر فور روپی سیسٹی پیسلز کھلا فور پانٹ سکسیٹ پہ ہائی لگا فور پانٹ فائی سیون لو لگا فور پانٹ سکس سیون پہ یہ بند ہوا وولیوم سیمٹین تھاؤنڈ اور اس کا فیوٹی ٹو ویک کا رینج فور روپی سی سی رکھے سیون پہنٹ نائن زیرو اس کا فیوٹی ٹو ویک کا رینج فور پانٹ سیون تو سیون پہنٹ نائن زیرو اب ہم اس کی ایکوٹی پروفائل کے پر جاتے ہیں مارکٹ کپولیزیشن یہ کورنٹ شیر ہے اور خود اٹھایا ہوا ہے فائنینشلزز اگر دو ہزار بیس کے دیکھیں تو حالات بہت خراب ہیں اس میں جو میں زیادہ ان کی جو ویب سائٹ پہ نہیں بتاؤں گا کہ ای پیس ان کا زیرو پوائنٹ ایٹ نائن ہے اور پروفیٹ آفٹر ٹیکسیشن ون بلین بانٹ فیفٹی میلین زیرو سکھ زیرو اس کے مطلب کہ کم نی بہت زیادہ لاؤس میں ریشوز جو ہیں ان کے وہ بھی اچھے نہیں ہیں ای پیس گروت ریشو نہیں آرہا اور پیک بھی نہیں آرہا تو مطلب عام زبان میں کم نی لاؤس میں اگر جو ماضیے قریب اور ماضیے بائید میں جائیں تو اٹھائیس اکتوبر دوہزہ تیارہ کو تھرڈین پوائنٹ نائن سکس ایٹ رائٹ ان ایٹ پار دیا ہے اور اس سے پہلے اگس چوبیس دوہزہ دس میں انہوں نے پھر رائٹ دیا ہے تھرڈی تھری پرسنٹ ڈسکاؤنٹو روپیز سیون روپیز تھری پر شیئر تو اس کے مطلب کہ کم نی یہ چھولے مگ گئیں اگر کم نی کی ویب سائٹ پر جاؤں اور ان کا جو پیج پر جاؤں تو پیج میں آپ دیکھئے کہ پیج میں جو ہے وہ فیوٹی سیون پیج ہے اور آپ دیکھئے کہ ان کے نمبر آف برانچز تین سو آٹھ ہیں بریک اپ آف ویلیو آف شیئر میں پریشان ہو گیا آپ فیوٹین پوائنٹ ایٹ سیون کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر ای پیس زیرو پوائنٹ ایٹ نائن ہے تو کچھ مجھے یہاں گھپلا لگ رہا ہے آپ پتہ نہیں آرڈیٹرز نے یہ بات پکڑی یہ نہیں پکڑی یہ تو آرڈیٹرز بہتر جانے اور ایک جو بہت ہی تکلیف دے بات ہے وہ یہ انفیکشیس ریشو ٹو این پیل مطلب انفیکشیس ریشو مطلب کہ اس کمیلی میں کیا کیا پرابلم ہے اور این پیلی کہتے ہیں نون پرفارمنگ لونز تو وہ فور پوائنٹ سکس پن ہے اس کے مطلب کہ کمیلی نے بہت زیادہ ڈیٹ اٹھایا ہے اب آئیں بھائی سام میرے اپنے فانیشل انیلسز میں لمبی بات نہیں کروں گا دیکھیں یہ کمیلی جو ہے جانگیر صدیقی کرپ نے ہولڈ کیوئی ہے اسی میں ان کے بھائی بہن تایا چچا ماما بھاندہ سب گھسے میں پھر یہی بات ہے جو میں بات کہتا ہوں اور پھر مجھے کچھ وہاں سے پھر لیٹر آ جاتے ہیں کچھ کے فون آ جاتا ہے کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھو تو بھائی یہ ملکنگ دے کمیلی ہے اس کمیلی کے بارے میں اگر آپ نے کچھ زیادہ جاننا ہے تو کسی بھی جہانگیر صدیقی بینک میں گھج جائیں اور وہاں سے امپلائی میں دیکھیں کیا وہ خوش ہیں کہ نہ خوش ہیں وہاں سے آپ کو اس کے کمیلی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ کمیلی کیسی ہے ان شورٹ پلیز اگزیٹ فون دس کمیلی نو نوٹ رکومنڈڈ فور انویسمنٹ نوٹ رکومنڈڈ نوٹ رکومنڈڈ تو ای ہوب میرے جو بھائی جنہوں نے یہ 50,000 شیئرز اٹھائے وہ جلد باہر نکل جائیں گے اور اچھی کمیلی میں انویسٹ کریں گے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے والسلاة والسلام مخاتمون نبیین مری سپاکلٹس 100% پیور اور نیچرل پاکستانی بندگی جیو پاکستانی بیو مری سپاکلٹس موسیقی 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 موسیقی